تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اقرامی اگر ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کی بات کریں تو ہمیں بے شمار ایسی نشانیاں نظر آئیں گی جو آپ علیہ السلام کی پیشنگوئی کے مطابق پوری ہو چکی ہیں آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم نے ایک ایسی حدیث مبارکہ کو موضوع بنایا ہے جس میں قیامت سے پہلے آنے والے پانچ ادوار کا ذکر موجود ہے اور اگر آپ قرب قیامت سے پہلے کے اعتبار سے وقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ حدیث مبارکہ آپ کے لئے مشل راہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے خلافت عالم منحاج النبوی کا نظام بلفعل دوبارہ قائم ہوگا اور خلافت کے اس نظام کا غلبہ عالمی سطح پر پورے قررہ عرض پر ہوگا لیکن شاید آج کے حالات میں لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگے کہ آج تو مسلمان پسماندہ ہیں مغلوب ہیں دبے ہوئے ہیں امریکہ کے جمیلے میں پھسے ہوئے ہیں مگر ان سب حالات کے باوجود احادیث نبوی کیا کہتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں نظرین اقرامی مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ ادوار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا رہے گا پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا یعنی جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہے مجسم نبوت کا دور جاری رہا اور پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ دور ختم ہو گیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد خلافتِ عالی منحاج النبوی قائم ہوگی یعنی نبوت کے منصف کو پورا کرنے کے لیے طریقے نبوت پر یعنی نبوت جیسی ایک اور خلافت قائم ہوگی اور وہ اللہ تعالی نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینِ حق کے غلبے کے لیے مبوض فرمایا تھا اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا نظامِ عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور نبوت کا یہ مشن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جزیرِ نمہ عرب کی حد تک پورا ہو گیا تھا مگر اس کو آگے بڑھنا تھا لہٰذا وہ اس دوسرے دور میں مزید آگے بڑھا اس حدیثِ مبارکہ میں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوسرے دور کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ پس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا رہے گا پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد کارٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکیت کا دور ہے کیونکہ خلافت کا دور تو در حقیقت حضرت امام حسن علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تھا چنانچہ اہل سنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کو اہد خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتے اسی دور میں کربلا کا عظیم حادثہ رونما ہوا جس میں حضرت امام حسین علیہ وسلم اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں شہید کیا گیا اسی اہد ملوکیت کے واقعہ حرہ کے نتیجے میں مدینہ تو نبی کو تباہ کیا گیا اسی دور ملوکیت میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سیکڑوں تابی شہید ہوئے یہاں تک کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر شہید کر دیا گیا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ایک بادشاہ کے ہوتے کسی دوسرے شخص کے مقبول ہونے سے ڈر لگتا ہے بادشاہوں کے سامنے اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں لہٰذا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہی دور ملوکیت کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور تھا اس دور کے بارے میں حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ جب چاہے گا اسے ختم فرما دے گا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے چوتھے دور کا ذکر فرماتے ہوئے کہا تھا کہ جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا جو کہ آج چودہ سو سال بعد ہمارے سامنے موجود ہے جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے کہیں کسی انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو کہیں فرانسیسیوں نے کہیں بلندیسیوں نے اور کہیں عدالمیوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے بنو عباس کے خلفاء چاہے خلفاء راشدین نہیں تھے مگر تھے تو مسلمان ہی پھر انہی میں سے اچھے لوگ بھی سامنے آئے اور انہی میں عبد الملک بن مروان رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے محدث تھے اور فقی انسان بھی تھے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی تھے جنہیں خلفاء راشد تسلیم کیا جاتا ہے جب یہ دور ختم ہوا تو غیروں کی حکومت آ گئی جبکہ برے سغیر کی یہ سرزمین انگریزوں کے تسلط میں آنے سے پہلے سکھوں کے قبضے میں تھی لیکن دور غلامی کی یہ حکومت آہستہ آہستہ تمام مسلم علاقوں سے ختم ہو گئی مگر غلامی کا یہ دور ابھی بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مملکتِ خدادات پاکستان میں ہم آج بھی انگریزوں کے جڑوے نظام کو جوں کا تون لے کر چل رہے ہیں یہاں تک کہ سیاسی نظام بھی وہی تمدنی اقتدار بھی وہی معاشی نظام بھی وہی یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ چوتھے اور پانچمیں دور کا درمیانی عرصہ ہے جس کے اختتام پر پانچمیں دور آئے گا ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازمان آئے گا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی کیونکہ آپ علیہ السلام سچے ہیں اور آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کی گواہی دی گئی ہے لہٰذا آپ علیہ السلام کی دیوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پانچمیں دور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر خلافتِ عالی منحاج النبوی قائم ہوگی یعنی پھر پہلے کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا اور نبوت کے مشن کے لیے ہی ہوگا راوی کے مطابق ان پانچ ادوار کی خبر دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا جبکہ حدیث کے آخری الفاظ بھی یہی ہے کہ پھر آپ علیہ السلام خاموش ہوگئے جس سے معلوم ہوا کہ اس پانچمیں دور پر ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت نوے انسانی پانچ میں دور کی دہلیز پر کھڑی نظر آ رہی ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اب جب نظام خلافت قائم ہوگا تو وہ عالمی سطح پر قائم ہوگا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا بس میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روح عرضی پر نہ کوئی گھر جو اینٹ گارے سے بنا ہوا ہوگا باقی بچے گا نہ گملوں سے بچا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر خواہ کسی بدبخت کو مغلوبیت کے ذریعے یا ان لوگوں کو عزت عطا فرما دے گا کہ انہیں اس کلمہ اسلام کا قائل وہ حامل بنا دے گا یا انہیں مغلوب فرما دے گا کہ اس کے محکوم بن جائیں یعنی اگر گھر والا خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے گا تو یہ صورت اعزاز کی ہوگی اس لیے کہ عزت تو اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا حق ہے چنانچہ گھر والا اسلام قبول کر کے عزت میں شامل ہو جائے گا لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو اسلام تب بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا اسلامی تاریخ سے اس حد تک تو ہر مسلمان واقف ہے کہ ہر جنگ سے پہلے یہی تین باتیں کہی جاتی تھی کیونکہ حقیقی مسلمان کفر کے غلبے کو برداشت نہیں کر سکتا ہاں اگر اس کی طاقت نہیں تو کفر کے غلبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اسی جدوجہد میں اگر اس کی جان چلی جائے تو ایسا شخص اللہ کے ہاں کامیاب سمجھا جائے گا نظرین اکرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ نگے باندھ